السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب تفسیر مظہری تعلیف حضرت علامہ قاضی ثناؤلہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بہت مہربان نہائیت رحم والا قرآن اس میں بحالت وقف بلکہ ہر حرف مقصور میں روم یعنی حرکت خفیف جو سنی جائے کو جائز رکھتے ہیں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جز نہیں ہے ورنہ لفظ الرحمن الرحیم کی تقرار لازم آتی ہے اور بعض کا خول ہے کہ الفاظ رب العالمین کی تعلیل یعنی مقرر ہوئے ہیں مالکی یوم الدین مالک انصاف کے دن کا عاصم و کسائی اور یعقوب کی قیرات میں مالک آیا ہے اور دیگر قاریوں نے ملک پڑھا ہے ابو عمر الرحیم مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں یعنی میم کو میم میں ادغام کرتے ہیں اسی طرح ان دو متحرک حرفوں میں ادغام ہوتا ہے جو ایک جنس یا ایک مخرج کے ہوں یا دونوں خریب المخرج ہوں اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ایک جنس کے دو حرف دو کلموں میں واقع ہوں تو ایسے سترہ حرفوں میں باہم ادغام جائز ہے لیکن جن مواقع ادغام سے مستثنہ ہے وہ سترہ حروف یہ ہیں باتا سا حائحطی را رائے غیر منقوتا سین محملہ عین محملہ اور عین کے بعد والے دس حرف غین سے لے کر یائے تحتانی تک ان حرفوں میں سے ایک جنس کے دو حرف جب دو کلموں میں پاس پاس جمع ہو جائیں تو ادغام جائز ہے ترتیب وارمثال ازہب بسمعہم دیکھو ازہب کی با اور بسمعہم کی بات دو کلموں میں واقع ہیں مگر پاس پاس ہونے کے سبب ان میں ادغام جائز ہے على هذا القیاس غیر ذات الشوکہ تکون لکم الشوکہ اور تکونو کیتا ثالث سلاسا سا لا أبرح حتا حائحطی فاستغفر ربه رابع غیر مفقوطا وطرنا السکارا سین محملا وطبع علی قلوبهم عین محمل ومن يبتغ غیر الاسلامی غین معجم تعرف في وجوههم فا ادركه الغرق ادركه العرق قال قاف انك كنت بنا قاف جعل لكم لام یعلم ما احسن ندیہ میم ونون اللہ والملائکہ واو انہ ہوا ہائی ہاؤز یہاں ہائی ہاؤز کا سلاح ہونا معنی ادغام نہیں ہے نودی یا موسی یا تحتانی ان تمام حرفوں میں باہم ادغام جائز رکھا گیا ہے مگر اس خسم کے ادغام میں یہ شرط ہے کہ پہلا حرف تائے متکلم یا تائے مخاتب نہ ہو ورنہ ادغام جائز نہیں چنانچہ کنت ترابا اور انت تکریح میں تا کا ادغام نادرست ہے اور اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ پہلا حرف تنوین یا تشدید نہ رکھتا ہو اس لئے واسعن علیمون کا عین اور تمامی قاتو کا میم مدغم نہ ہو سکے گا جو موقع ادغام سے مستثنہ ہے ان میں ایک لایحظن کا کفرو ہے چونکہ کعف سے پہلے اتفاقا نون کا اخفا ہے اس لئے ابو عمر نے ادغام نہیں کیا دوسرا وہ موقع ہے جہاں پہلے کلمے کا پیشلہ حرف محضوف ہو اور اس حضف کے بعض دو ہم جنس حرف ایک جا جمع ہو گئے ہوں مثلا یبتغی غیر الاسلامی تراصل یبتغی تھا اور این یکو کاذی بن کی اصل میں یکن تھا اور یخلو لکم تراصل یخلو تھا ان کلمات میں ابو عمر نے ادغام اور ادھار دونوں باتوں کو جائز رکھا ہے تیسرا موقع بعض کے نزدیک آلالوت ہے مگر صحیح یہ ہے کہ اس میں ادغام جائز ہے چوتھا موقع لفظ ہوا کا واؤ ہے جس کے ہائے حوز ابو عمر کی قیرات کے مطابق مضمون ہو اور اس کے بعد واؤ واقع ہو مثلا ہوا ومین یا امور بالعجلی یہ تیرا جگہ ہے اور اس کے ادغام میں اختلاف ہے لیکن ادغام کی روایت خوی ہے پانچوہ موقع اسی ہوا کا واؤ ہے جبکہ ابو عمر کی قیرات کے مطابق ہائے حوز ساکن ہو اور یہ تین جگہ ہے اس میں بعض قرآ بلا خلاف اظہار کے قائل ہیں اور بعض با خلاف مگر اظہار زیادہ قوی ہے یہ سب باتیں اس وقت ہیں کہ وہ جنس حرف دو کلموں میں ہو لیکن اگر یہ ایک کلمے میں ہو تو ابو عمر نے ابو عمر سے ادغام کی روایت صرف دو جگہ آئی ہے اول مناسی کاکم سور بقرہ میں توم سلککم سور مددسر میں مدکرہ بالا تمام قائدے دو ہم جنس حرفوں حرفوں کے ادغام کی بابت تھے وہاں اگر دو قریب المخرج حرف ایک کلمے میں واقع ہو جائیں تو قاف قاف میں مدغم ہوگا بشرت ہے کہ دونوں میں پہلا حرف ساکن ہو اور دونوں کے بعد میم واقع ہو اسی لئے یا رزقوکم میں ادغام ہو سکتا ہے میساقکم اور نا رزقوکا میں نہیں ہو سکتا تو لکنہ کے ادغام میں اختلاف ہے اس کے سوا اور کہیں ادغام نہیں البتہ دو خریب المخرج حروف دو کلموں میں ہو تو سولہ حرفوں میں ادغام جائز ہے بشرت ہے کہ وہ حروف تنوین والے اور تائے مخاطب یا مجزوم یا مشدد نہ ہو چنانچہ اور یہ بھی مروی ہے کہ یہ دونوں حرف جہاں کہیں مل جائیں تو حائے حتی عین میں مدغم ہو سکتی ہے مثلا قوف میں کاف مدغم ہوتا ہے اور کاف قوف میں بشرت ہے کہ دونوں کا ماں قبل متحرک ہو مثلا خلق کل شی لک قصورا ہاں فوق کل ذی علم اور ترککو کا قائمہ میں اس لئے ادغام نہیں ہوا کہ دونوں کا ماں قبل ساکن ہے جیم تا میں مدغم ہوتا ہے چنانچہ دل معارج تعرجو علاہ دل قیاس جیم کا ادغام شین میں درست ہے مثلا اخ راج شط اہو شین معجمہ سین محملہ میں مدغم ہوتا ہے مثلا دل عرشی سبیلا داد منقوطہ کو شین میں مدغم کرتے ہیں مثلا لبعض شانہم شین معجمہ سین محملہ کا ادغام ذائع منقوطہ میں درست ہے مثلا اذا نفوس زوجت علاہ هذا القیاس شین معجمہ مثلا وشتعل وشتعل الرأش شیب دال محملہ جہاں کہیں آئے دس حرفوں میں مدغم ہو جاتی ہیں ایک تا میں مثلا عاکفون فی المساجد تلکا دوسرا سین میں مثلا عدس سنین تیسرا ذال میں مثلا والقلاء ذالکا چوتہ شین میں مثلا شہ الشاہد پانچمہ دواد میں مثلا من باہد ذالرہ چھتا سانے یری سباب الدنیا ساتھوں میں زامے مثلا توریز زینہ تلحیات الدنیا آٹھوں میں ساد میں مثلا نفق سواع الملک نوہ ضامے مثلا من باہد ظلم دسمہ جیم میں مثلا داوود جالوتا البتہ دار الخلد جزاء میں اختلاف ہیں تمام قرآن مجید میں دال تعای محملہ کے ساتھ کہیں جمع نہیں ہوئی دال مفتوحہ اگر ساکن کے بعد واقع ہو تو تاکہ سیوہ اور کسی حرف میں مدغم نہیں ہوتی مثلا داوود سلیمان بعد ذالک زنیم آل داوود شکرہ آتینا داوود زبورہ بعد ضررہ امستہ بعد ظلمہ بعد ثبوتہ ان مثالوں میں کہیں دال کا اگرم نہیں ہوا لیکن کاد تذیغ اور بعد توقیدیہ میں اگرم جائز ہے اور اس کی تیسری مثال نہیں پائی جاتی تا انہی دس حرفوں میں مدغم ہوتی ہے لیکن جہاں دو تا جمع ہو جائیں اس کے مطالق ادغام کے خیدے بیان ہو چکے ہیں علیہ حضر القیاس تا جہاں کہیں آئے گی تا میں مدغم ہو جائے گی تا ہمیشہ ساکن ہو کر دال سے ملا کر آتی ہے مثلا قد اجیبت دعوتکوما ایسی صورت میں ادغام واجب ہے جب آج ادغام کی مثالیں یہ ہیں الملائکة طیبین بالساعة سعیرہ والزاریات ذروہ بی اربعات شہداء والعادیات ضبحہ تاکہ داد میں ادغام ہونے کی دوسری مثال قرآن مجید میں نہیں ہے وَالنُّبُوَّةِ ثُمَّا يَقُولُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّةَ وَالْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي یہ لفظ صرف سورہ نساء اور سورہ نحل میں ہے تیسری مثال قرآن مجید میں نہیں ہے عَمِلُ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ حرف ساکن کی تائے مفتوحہ جہاں کہیں واقع ہوگی اس کا نام تائے خطاب ہے اور اس میں ادغام درست نہیں مگر ہاں چند موقع مستثنہ ہیں مثالاً علف کے بعد واقع ہو جیسا کی اَقِمِ الصَّلَا تَطَرَفَيِّ النَّهَارِ ان میں بلا خلاب ادغام جائز ہے اَلْبَتَّا حُمِّلُ الطَّورَاتَ ثُمَّا لَمْ يَحْمِلُوهَا میں اختلاف ہے اسی طرح بعض موقعوں میں تائے مقصورہ کی بابت اختلاف ہے مثالاً اَتِ ذَلْقُرُبَ وَلْتَأْتِ طَعِفَةٌ میں کسی نے ادغام جائز رکھا ہے اور کسی نے ناجائز جئتی شیعہ کی تائے اگرچہ تائے خطاب مقصور ہے مگر اس کے ادغام میں بھی اختلاف ہوا ہے ہاں تائے مفتوحہ کے ادغام میں اختلاف نہیں ہے مثالاً لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرَا سا ہر جگہ پانچ حرفوں میں مدغم ہوتی ہے مثالاً حَيِّسُ تُعْمَرُونَ وَوَرِيثَ سُلَيْمَان وَلْحَرْثُ ذَلِكَ ذَال میں مدغم ہونے کی صرف یہی ایک مثال ہے حَيِّسُ شِئْتُم حَدِيثُ الضَّيْفِ دعاد میں مدغم ہونے کی اور کوئی مثال نہیں ذَال سین اور صاد میں ادغام کر دی جاتی ہے مثالاً فَتَّخَثْ سَبِيلَ سورہِ قَحَفْت میں دو جگہ ہے اور مَتَّخَثْ صَوَحِبَ لام را میں اور را لام میں ادغام کر دی جاتی ہے لیکن جب کسی حرف ساکن کے بعد یہ دونوں مفتو واقع ہوں گے تو ادغام نہ ہوگا ادغام کی مثال كَمَثَلُ رِيحِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ عدم ادغام کی مثال فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ مگر قالاً کہ لام اگر سے مفتو بات ساکن ہی کیوں نہ ہو جب اس کے بعد را ہوگی مدهم ہو جائے گا مثلاً قَالَ الرَّبِّي قَالَ الرَّجُلَانِ قَالَ الرَّبُّكَمْ نون را اور لام دونوں میں مدهم ہوتا ہے پشر دے گئے اس کا ما قبل متحرک ہو مثلاً اِذْتَأَذَّرْ رَبُّكَ خَزَائِ الرَّحْمَتِ رَبِّكَ لَن نُؤْمِنَ لَكَ تَبَيَّنْ لَهُمْ ہا سکون ما قبل کی حالت میں ادغام جائز نہیں مثلاً يَخَافُونَ رَبَّهُمْ بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكَ مگر نحنو کا نون جہائے گا باوجود سکون ما قبل مدهم ہو سکے گا مثلاً نحنو لَهُ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ وَمَا نَحْنُ لَكَ اور یہ دس جگہ آتا ہے میم جس کے ما قبل حرف متحرک اور ما بعد باواقع ہو ساکن خفی کر دیا جاتا ہے اور يُعَذِّب مَنْ يَشَاء میں باہر جگہ میم میں مدغم ہو جاتی ہے اور یہ سور بقرہ کے سوا پانچ جگہ ہے سور بقرہ میں ابو عمر کی قرارت کے لحاظ سے يُعَذِّب يُعَذِّب کی با ساکن اور اس میں ادغام صغیر ہے ابو عمر اس جگہ ادغام کبیر کو جائز نہیں رکھتے وہاں تین سورتیں اور ہیں ایک شمام دوسرا روم تیسرا اظہار شمام صرف حرف مضموم میں ہوتا ہے اور روم مفتوح کو چھوڑ کر مضموم اور مقصور میں شمام دونوں ہوتوں کے ملانے کو کہتے ہیں گویا کسی معاشوخ کا بوسہ لے لیا اس میں رمہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور روم اخفہ اور بعض حرکت کے تلفز کا نام ہے ابو عمر کے نزدیک اشمام اور روم تمام حروف میں جائز ہیں لیکن با میم کے ساتھ جمع ہو یا میم با کے ساتھ تو ان صورتوں میں نہ اشمام جائز ہے نہ روم مثلا نصیب برحمت یعذب من یشاء یعلم ما اعلم بما کانو اور جب دونوں حرفوں کے ماں قبل حرف علت ساکن ہو تو ادغام نہ ہو سکے گا مثلا خضل عفو و امر بعد ظلم فی المہدی صبیہ دار الخلد جزا اور میں اگر ادغام کیا جائے تو اجتماع ساکنن لازم آتا ہے ایسے موقع پر بعض حرکت کا تلفز یعنی اخفہ اور روم ہی بمنزل ادغام ہے اس کو ادغام سے تعبیر کرنا مجاز ہے اگر دونوں حرفوں کے ماں قبل حرف علت ساکن ہو تو ادغام کرنا درست ہے مثلا فی ہدر وقال لهم یقور ربنا وقوم موسی وکیف فعلا واللہ علم بعض کا قول ہے کہ ملک اور مالک کے ایک معنی ہے جیسا کہ فریحینا فارحینا حذرین اور حاذرین لیکن حق یہ ہے کہ مالک ومعنی رب ملک بکسر المیم سے مشتق ہیں یہ عرب کا محاورہ ہے مالک الدار اور رب الدار گھر والا اور ملک بمعنی سلطان ملک بدم المیم سے لیا گیا ہے دونوں لفظ خدا کی صفتیں ہیں اور دونوں قرآتیں متواتر ہیں اس لئے صرف قرآت ملک کو مختار کہنا جائز نہیں اور بعض کا خوال ہے کہ ملک اور مالک وہ ہے جو نیست سے ہست کر دینے پر خادر ہو اس لئے ان لفظوں کا اطلاق مجاز سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کے سیوہ اور کسی پر درست نہیں قیامت کا دن ہے اور دین جزا اور بدلے کو کہتے ہیں اور کما تدینو تدانو دین ہی سے مشتقے یعنی تو جیسا فیل کرے گا ویسا ہی بدلہ ملے گا یہ ایک مشہور مثل اور مرفع حدیث ہے اس کو ابن عادی نے کامل میں ضعیف سنت سے روایت کیا ہے اور بیحقی کے نزدیک حدیث مرسل اس کی شاہد ہے احمد مالک بن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ یہ تورات میں ہیں اور دیلمی نے فضالہ بن عبید سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ یہ انجیل کا مضمون ہے مجاہد کہتے ہیں کہ یوم الدین بمعنی یوم الحساب ہے چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ یعنی یہ سیدھا حساب ہے اور بعض کا قول ہے کہ دین بمعنی قہر ہے عرب کہتے ہیں دَيَّنْتُهُ فُدَانَ میں نے اس کو اطاعت پر مجبور کر دیا اور وہ مطیح ہو گیا یا لفظ دین سے دین سے اسلام اور اطاعت مراد ہے کیونکہ وہ ایسا دن ہے جس میں اسلام اور اطاعت کے سوا کوئی چیز نفع نہ دے گی یہاں اس دن کو مخصوص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ لفظ ملک کا اطلاق اس دن کے علاوہ اور ایامیں بطور مجاز غیر اللہ پر بھی کیا جا سکتا ہے علاوہ برین اس میں بندوں کو ڈھلانا اور ان کو ایا کنابدو کی طرف بلانا مقصود ہے صفت کو ظرف یعنی مالک کو یوم کی طرف اس لئے مضاف کیا گیا ہے کہ یہاں ظرف مفعول بھی کے خائم مخام ہے چنانچہ سارق اللیلتی میں بھی اسی قسم کی اضافت ہے مالک ہے تو اس میں فائل کا سیغہ اور اس میں فائل حال اور مستقبل دونوں زمانوں میں مشترک ہوا کرتا ہے مگر یہاں اس کے معنی ماضی کے ہیں جیسا کہ نا دا اصحاب الجنتی میکیوں کے جسی اس کا وقوع یقینی اور خطئی ہوا کرتا ہے وہ بمنزلی ہی واقع ہوا کرتی ہے اور جب یہ ہے تو اس کا معارفہ کی صفت واقع ہونا صحیح ہے صفات مذکور یعنی رب العالمین اور الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین اس لئے ذکر کی گئی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف ایک خدا ہی مستحق حمد اور سزاوار تعریف ہے اور جو ان صفات کے ساتھ متصف نہ ہو وہ قابل حمد نہیں چھے جائے کہ معبود خرار دیا جائے نیز آئندہ جملے ایا کا نعبدو کی تمہید خائم کرنا بھی مقصود ہے اور الرحمن الرحیم جیسا کہ اختیار کلی پر درارت کرتا ہے ویسا ہی اجاب بذات کی نفی بھی کرتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے ذات مقدس کی نسبت اس بات کا اظہار فرما چکا کہ ہر طرح کی تعریف کا سزاوار میں ہی ہوں اور ساتھ ہی ان بڑے اور عظیم الشان اوصاف سے اپنی ذات مبارک کو موصف کر چکا جو تمام مخلوقات کی ذاوات سے ممتاز اور جدا ہے اس طرح ایک معین ذات بندوں کے دماغ میں مستحضر ہو گئی تو غیب کے درجے سے مرتب خطاب کی جانب عدول کر کے فرمایا